ویلکم تو پاکستان انکاؤنٹنگ کے انرڈی انڈیو سیریز میں جہاں ہم ڈیفرنٹ سٹیکھولڈرز اور ایکسپرٹ سے سیکھیں گے پاکستان کے کرنٹ انرڈی چیلنجز کے حوالے سے آج کے تیسرے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے مشتبہ خان سے جو کہ ریون انرڈی کے سی ایو ہیں ریون پاکستان کے سب سے بڑی سولر اور کلائمیٹ چیک سلوشن کمپنی ہے مشتبہ ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور فائنانس سٹارٹ اپ کی فاؤنڈنگ ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں آج ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان کے پاور سیکٹر میں رینیوبلز اور سپسیفکلی سولر کے کیا ٹرنڈز ہیں رینیوبلز ٹیکنالوجی اتنی سستی کیسے ہو رہی ہے اور گرڈ سے ہٹ کر اس ڈیفلیکشن کا پاکستان کے پاور سیکٹر پر کیا ایمپیکٹ ہوگا ریون اینجی جیسے آپ نے کہا کہ مارکٹ لیڈر ہے ہم مارکٹ ڈیویلپمنٹ میں لگے ہوئے ہیں پاکستان میں اور ریجن میں رینیوبلز اینجی ڈیوز کرا رہے ہیں کوئی بارہ سال پرانی کپنی ہے اس کا جنیسس ہے وہ پاکستان کا بڑا انڈرسل گروپ ہے دعوت گروپ وہاں سے اس کا سٹارٹ ہوا اور بڑی تیزی سے یہ پاکستان کی نمبر وان ڈیسٹریبیوٹڈڈ اینجی رینیوبل نیجی کپنی بن گئی جب میں کہتا ہوں ڈیسٹریبیوٹڈ اینجی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئی پی پیز نہیں لگاتے ہم وہ پاور پناڈ نہیں لگاتے کپنٹ کو بیجلی بیجتے ہیں ہم پرمیرلی فوکس کرتے ہیں کمرشل انڈرسل کسٹرمز کے اوپر جہاں بیجلی آپ ان کے پناٹس کے فیکٹری کے ساتھ یا فیکٹری کے لینڈ کے اوپر لگاتے ہیں تو سوڈیسٹریبیوٹڈ اینجی سے یہ مارکٹ لیڈر بن گی پاکستان میں کافی بڑے بڑے پروجیکس ہم نے ایکزیکیوٹ کی ہیں ان فیکٹ ہر سال سب سے بڑا دسٹریبیوٹڈ پروجیکس ہم کرتے ہیں یہ ہمارا ہمارا شاپ بی ایسے مجلے اور ہمارا فیشن بی ایسے تو ہم اس میں بارنڈی پوچھ کرتے تھے ہمارا پاکستان کے سب سے بڑے ڈسٹریبیوٹڈ اینجی پروجیکس سولر پروجیکس ہم نے ایکزیکیوٹ کی ہیں انڈسریز کے لیے ایکزامپل دیتا ہوں آپ کو سیمنٹ انڈسری کے لیے ہم نے تقریباً ایک سو سی میگا وارٹ سولر انٹیگریٹ کی ہے ان کی پاور کے ساتھ سویلرلی ہم نے کوئی ستر میگا وارٹ آور کی بیٹریز انٹیگریٹ کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری ٹکنالوجی بناتے ہیں ہم سوفیر پر کام کرتے ہیں ہم ڈیٹا انڈیڈکس پر کام کرتے ہیں آپ کو بتا ہے فیوچر انڈیڈی کا جس لیک آل ایک انڈسٹریز is all about ٹکنالوجی انڈسٹریز ڈیٹا انڈیڈکس اینڈیڈکس اے آئی سو ہمارا ایک پلٹ فارم ہے جس کا نام سپاک ہے جس کو ہم نے انڈیڈیڈینسلی اپنے انہاؤس ڈیویلپ کیا ہے اور یہ سوفیر بہت سارے مسائل ہل کرتا ہے انڈسٹریز کسومرز کے لیے تو اس سوفیر کا بھی فوٹپرنٹ کافی تری سے بڑھ رہا ہے تو ان ایسس ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہم پاپ لانچ لگاتے تھے کسومرز کے لیے کسومرز میں کہتے تھے آپ ہمیں سولر انیجی لگا دیں بیٹری لگا دیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ٹکنالوجی ڈیویلپ کی آئی پی ڈیویلپ کی انٹلیکشن پاپرٹی ڈیویلپ کی اور ہم ٹرانزیشن کر گئے ہیں اب ایک کلین ٹکنالوجی کامپنی میں اب ایک بڑا سمپل سا آپ کو پتا ہے ایک ریلیشنشپ ہے بیٹوین کپیسٹی سکیل اور کسٹ جیسے جیسے سکیل کسی بھی فیزیکل گوڈ کا بڑھتا ہے اس کی کوسٹ نیچے آتی ہے یہ سلوک اور رائٹ سلوک کہتے ہیں اور وہ رائٹ سلوک یہ کہتا ہے کہ جب آپ ڈبل کرتے ہیں کسی فیزیکل گوڈ کی پروڈکشن تو اس کی کوسٹ تقریبا اٹھانا سے بیس فیصد گرتی ہے یہ جو لوہ ہے یہ سولر انڈسٹری کے اوپر پچھلے دس سال سے بڑی اچھی طرح لگ رہا ہے اور سولر کی جو کوسٹ ہے پچھلے دس سال میں بیکاوز آف سکیلنگ بیکاوز آف گروتھ انڈیمانڈ یہ کوئی تیس فیصد سلانہ کی حساب سے نیچے آئی ہے اور پچھلے سال میں تو آپ نے سنا بھی ہوگا مارکٹ میں کافی باز ہے کہ سولر سولر انڈجی کافی تنیسے گری ہے ان فیکٹ پاکستان میں صرف آپ دیکھیں تو پینتالیس فیصد کافی تنیس پیسٹ یہاں پہ کم ہوئی ہے سولر پاوہ کی تو سٹوریج آئے آلویس سے is the missing piece in the energy transition تو سٹوریج نہیں کافی تنیسے اس ٹکنالوجی میں improvement ہوئی ہے اس کی ڈیمانڈ کافی تنیسے بڑی ہے اور اس میں خاص آپ کو پتا ہے رول electric transportation کا ہے جب ایلون مس صاحب نے ٹیسلا کو تنیسے گروہ کیا and he bet against all odds اور اس نے electric vehicles کو ubiquitous کیا یعنی ہر جگہ electric vehicles کو عام کر دیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا چائنہ نے بھی اس کے در جم کیا late 2000 میں چائنہ نے EV industry کا اپنا بنیاد رکھی وہاں پہ بہت بڑی بڑی companies اب ہیں جس میں بیو آئی ڈی آپ نے سنا ہوگے نام آج کل پاکستان میں بھی ہو آنے کاروں نے indication دیا ہے دنیا کی سب سے بڑی electric vehicle manufacturer ہیں جب آپ کسی بھی چیز کی مقدار بڑھاتے ہیں قانٹی بڑھاتے ہیں سکیل کرتے ہیں اس کی قوس اور اس کی ایفیشنسی جیسے کہتے ہیں جو ہمارا experience ہے وہ بہتر ہوتا ہے وہ اس کی قوس بیچے کلاتے ہیں بیٹریز میں بھی پیشے دس سال سے اگر آپ دیکھیں تو year on year وہ پچیس فیصد improvement ہو یہ قوس میں اور یہ بڑی تئیس سے بڑھ دی ہے وہ گیس کی جو بیلدی بنتی ہے وہ سب سے سستی ہے captive basis پہ تو اس وقت وہ سمجھ لیں کوئی گیارہ آٹھ سے گیارہ روپے کی بیجلی ہوتی تھی دوزا انیس بیس میں سولر نے اس کو بھی بیٹنا شکر کر دیا تو انیس میں captive gas سے بھی اٹ پار آ گیا اور اس کے بعد تو آپ آپ نے دیکھا کہ سولر پاور پڑی سستی ہوتی گئی اور دوزا اکیس بائیس کے بعد سولر سب سے سستی بیجلی بناتی ہے پاکستان میں اور آج اگر آپ بات کریں دوزا اکیس میں دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں سولر پاور اور خاص طور پر وہ سولر پاور جو لوکل لگائی جاتی ہے جس سے distributed basis میں لگا جاتا ہے ایپی پہلی کی بات نہیں کر رہا وہ دنیا میں سب سے سستی بیجلی ہے زیادہ تر ملکوں میں دنیا کے اور یہ دوزا اٹیس تک آپ دیکھیں گے ہنڈر پرسنٹ آپ نے سنا رہا سولر پینل کی قیمت نیچے آ رہی ہے اور یہ خبر کافی عام ہے دوزار بیس کی بات ہے یہ بیس سنٹ کا ہوتا تھا بیس سنٹ پر وات اور آج یہی سولر پینل جو نے دس سنٹ سے نیچے آ گیا ہے میں صرف ڈالر میں بات کر رہا ہوں اس میں ڈپریسیشن چامل نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ دوزار بیس اکیس اس کے بعد چوبیس تین سال میں اس کی قیمت آدھی ہو گئی ہے یہاں مجھے یاد ہے دوزار کوئی اٹھانا کی بات ہے میں ایک بڑی اچھی کنسرٹنسی ہے یو ایس کی اس کا نام ہے کلین ایجی ایسوسیٹس اور وہ کافی مانی جاتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ دوزار تیس میں شاید سولر پینل کی کسٹ تینا سنٹ پر وات پر آ جائے دوزار تیس میں آج دوزار چوبیس میں آپ نے دیکھا کہ یہ کسٹ دس سنٹ سے نیچے ہے اور اس کی ایک خاص وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو تر تمام فورکاس دنیا میں کسی بھی انڈسٹری میں سب غلط ہو فورکاس پاس دے گئے فورکاس ہمیچے غلط ہو یہ فورکاس کبھی بھی ایکسپونینشل گروت کو کیپچر نہیں کر سکتا تین سال دیکھیں پچھلے تین سال دوزار بائیس دوزار تیس دوزار چوبیس ٹھیک ہے اور جو کرنٹ یہ انکلوڈ کر دوزار بائیس میں پاکستان نے تقریباً پانچ گیگا وارٹ کے سولر پینل ایمپورٹ کیے جب یہ ایمپورٹ کیے کتنے ہی ہم نے بائیس سے پہلے ایمپورٹ کیے تھے اندازن رف لی رف نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں بائیس میں ہم نے اس کو ڈبل کر دیا ہم دس گیگا وارٹ پہ پہنچ گئے بائیس میں تیس میں ہم نے نو گیگا وارٹ مزید ایمپورٹ کر لیا یعنی جو پرانا نمبر تھا اس کو بھی ڈبل کر لیا تیس میں ٹھیک ہے یہ ڈبلنگ ہو رہی ہے اب چوبیس میں جون تک پاکستان نے کوئی تیرہ گیگا وارٹ کے پینلز ایمپورٹ کر لیا تھے سولر پینلز ٹھیک ہے اور فوکاس یہ کہتی ہے کہ شاید ہم بیس گیگا وارٹ پہ پہنچ جائیں تیس کی اینڈ تک تو آپ دیکھیں کہ ڈبلنگ ہو رہی ہے ابھی تک ہونسٹی جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یار فوکاس ہمیشہ غلط ہوتی ہے تو میں آپ کو غلط فوکاس نہیں دینے جاتا لیکن we can clearly see کہ اس کی گروت بڑی تیس سے بڑھ رہی ہے اس کا جو پی بیک ہے وہ نکلتا ہے کہ آلٹرنٹیوی کاؤس کیا ہے اگر آلٹرنٹیو آپ کا گریڈ ہے تو آج گریڈ کی کاؤس تقریبا سترہ سینڈ کی آس پاس ہے انڈسٹری کے لیے اور انڈسٹریل ٹیریفارک ہوتا ہے کمرشل اور ریزنیشل ٹیریفارک ہوتا ہے ریزنیشل ٹیریفارک اس سے کئی زیادہ ہے بیس سے اوپر تو clearly جو ہمارا ریزنیشل کسٹمر ہے اس کا پی بیک بیتر ہے کیونکہ اس کی بیلی مہنگی ہے اس کے مقابلے اگر انڈسٹریل کسٹمر کو دیکھیں تو بیجی سستی یہ لیں گے اس کے بابا جیو اس کا پی بیک تقریبا تین سے ساڑھے تین سال کچھ قسم میں تین سال سے بھی نیسی آ جاتا ہے اگر آپ ان کسٹمرس کی بات کریں جو کیپٹیف پاہو استعمال کر رہے ہیں اگر آپ گیس کی بات کریں تو جو رلنجی پہ لوگ ہیں وہ 36 سے 38 روپے پر یونٹ ان کی بیجی ہوتی ہے اور سولر کی بیجی اگر آپ سمجھ لیں کہ یہی 12 سے 14 روپے کی پڑھ رہی ہے تو you can see کہ یہ کافی فرق ہے دونوں میں تو پیو بیک تین سال کے آس پاس مل جاتا ہے سولر پاہو کپر انڈسٹریز میں اور انڈر ان سم کیسیز انڈر 2 years فور ریزیڈنشل کسٹمرس کیونکہ ریزیڈنشل کسٹمرس کو آپ کو کہتا ہے ایک اور فائدہ ہے کہ وہ نیٹ میٹر بھی کر سکتے ہیں اور آج اگر آپ نیٹ میٹر کریں گے تو آپ کو 27 روپے کیونکہ روپے بیجی آپ بیج سکتے ہیں یہ ڈانیمک مارکٹ ہے 23 سے پہاہ رہی ہے میں آپ کو بتایا جیسے اس سال کی فوکاس ہے کہ تقریبا 20 گیگا وارٹ کی قریب سولر امپورٹ ہوگی اگلے سال افکورس اس سے زیادہ ہوگی ہم اگر اسی ازیوم کرتے ہیں کہ ڈبل نہیں ہوتی پچاس سی سوز ہوتی ہے دو 23 گیگا وارٹ پہ پہنچ گئے ٹھیک ہے بڑی تیسے اور اس کا یقینہ نے کے اپکٹ بہت بڑا اپکٹ گرٹ کی اوپر آ رہا ہے دوسرا اپکٹ اس کا یہ ہو رہا ہے دیکھیں اب دو اینڈز ہیں ایک اینڈ یہ ہے کہ بیجلی کتنی مہنگی ہے گرٹ کی اوپر اور آپ نے دیکھا کہ یوکرین وار کے واد اور خاص طور پہ ہمارے جو ریسن بسائل نے دپیسیشن والے اور کوسٹ آف بورنگ بھی بڑی بھی تھی اس کی وجہ سے ہماری جو کوسٹ آف جو ہمارا ٹیریف ہے وہ بہت تہی سے بڑا ہے ہسٹوریکلی دو ہزار اکیس سے پہلے آٹھ فیصد کی آہ year on year آہ گروہ تھی انکریز تھا ٹیریف میں اگر آپ انہیں سو اسی سے آگے چلائیں تو آٹھ فیصد ہی گروہ تھی دو ہزار بیس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً پندرہ سے پیس فیصد انفلیشن ہے انیجی پرائس میں اور آج جو ٹیریف چودہ پندہ روپے کا تھا دوزار اونیس میں وہ آج پچاس روپے پہ پہنچ گیا ہے تقریباً پندہ لیسے پچاس روپے پہنچ گیا ہے افیکٹیف ٹیریف تو ایک طرف وہ ٹیریف بڑھا ہے اور جیسے جیسے ڈیفیکشن بڑھ لی ہے وہ مزید بڑھے گا کیونکہ فیکس کس باقی سب کی بڑھیں گی جو رہ جائیں گے پیچھے جو نہیں نہیں ٹرانس فرم کی اور دوسری طرف کس کام ہو رہی ہے سولر سٹوریج اور باقی رینیوبلز کی ورن کی اور اس کی وجہ سے ڈیفیکشن اور تیزد ہو رہی ہے